آج کل بھی ہو رہا ہے کہ کوئی بندہ کو مشہور کو عمران خان کے مقابلے میں دے دے تو میرے جو خیال یا اندازہ یا جو سنی سنائی ہے کہ وہ اس کو جو ہے ٹھکانے لگا دیتے ہیں کھڑے نہیں لگا دیتے ہیں اب یہ ہے کہ پہلے تو دیکھیں جی کہ میں ایک بات مجھے تکلیف ہوتی ہے کہ حقیقت یہ ہے کہ نالف این ایس قاضی فائزیہ صاحب کو میں بہت ہی آج اپریشیٹ کروں گا دو تین باتیں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو وانٹی فورٹ تھی کے تاتھ اپیل ہے یہ کب سے ہوئی تھی جب انہوں نے سلائیڈ آن کیا عمران خان صاحب نے آکے فوری طور پہ پہلے دن ہی انہوں نے سامنے رکھا پہ اپنی پاورز کو کرٹیل کیا اور کمیٹی بنائی اور تین جیجز کی کمیٹی بنا گئے جو فیصل جو اس وقت سکریم کورٹو کنٹرول کر رہے ہیں چیف جسس نہیں کنٹرول کر رہے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ میں یہ بات شرع صدر کے ساتھ کہتا ہوں کہ اگر قاضی فائد عیسیٰ چیف جسس نہ ہوتے تو یہ آٹھ فوری کا الیکشن مجھے لے کے دکھا دیتے کسی چیف جسس سے ہم نے دیکھا نہیں کہ تیرہ مئی کو یہ بدیال صاحب کا جو فیصلہ تھا تین چار مہینے وہ جو ہے لٹکتا رہا اور اس کے بعد انہوں نے ہنسلیہ مسکرہ دیئے کچھ لوگوں کی رائے میں تیرہ جنوری کے بلے کے نشان والے فیصلے کے بعد جو آٹھ فوری کے الیکشنز ہوئے ہیں کچھ لوگوں کی رائے میں اگر وہ آٹھ فوری کے الیکشن نہ ہی ہوتے تو اچھا تھا کیونکہ ان الیکشن کے بعد جو سازی بہران قیدہ ہوئے ہیں میں یہ بات مجھے مجھے نہیں مجھے نہیں مجھے میں تو میرے پاس تو پوڑا اس کو وہ ہے کہ اس کے بارے میں سو فیصلت یقین تھا اور اس کا میں دیکھ چکا تھا کہ جنوری فروی میں دو آدھار سترہ اٹھارہ میں ڈیسبر جنوری میں تین جگہوں پہ مسلمی نون کے کئن ڈیڑھ سے ایک تو کوٹ مومن کا تو مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ بلے کا نشان سے آٹھ نو دن پہلے لے لیا گیا تھا کہ نواز شہی صاحب کو ہم نے ستارہ سے تحادی ہے اور ان کے دس کا سے ڈیکٹ ڈیچ ہوئے ہیں کیا وہ اور انہ نے پھر سارے اس کا اشتیار چھپے ہوئے ہیں بینن لگ ہوئے ہیں بل بورڈ لگے ہوئے ہیں کیا ہوا بندہ کے کس کا جیتا پہلے وہ دس پندہ ہزار سے جیت رہا تھا اس نے وہ چالی پچاس ہزار سے جیت گیا یہ پاکستانی قوم کو انڈرمائن کرتے ہیں یہ ایک اور بحث ہے میں ذرا برابر فرق نہیں پڑتا ہے پڑھا فرق لیکن مجھے بتائیں کہ اگر تحریکن صاحب نے الیکشن نہیں کرائے یا نہیں کرانے چاہتے تھے ہم کیوں مارٹن لیتے ہیں ساسی جباتوں کو کہ اگر کونچے کو الیکشن تھے ہرے کو بتا ہے کہ ابھی نہیں کرائے انہوں نے یہ ایک وینڈو ڈریسنگ ہوتی ہے آپ نے کرا دے رہے تھے اب آپ نے الیکشن نہیں کرائے تو اس کے بعد ایکشن کمیشن نے آپ کو سال ایک سال ٹائم دیئے ہوئے آپ نے ایک سال ٹائم کے اندر بھی نہیں کرائے اور جب کرائے ہیں تو آپ کو نہیں پتا مجھے نہیں پتا ہے نیازی صاحب مختصر یہ ہے کہ اب تو چیف جسس قاضی فائیسا نے خود مان لی آج کے حکم میں کہ ان کے فیصلے کی غلط تشریح کی گئی اور یہ بھی تسلیم کر لیا بلواسطہ طور پر کہ ان کے فیصلے کی وجہ سے یہ ساری غلط فرمیاں پیدا ہوئی اب اب ہمارے دیکھیں ہمارے کئی کئی دوست کہتے ہیں کہ نہیں ان کو یہ تشریح خود نہیں بتا دی نہیں چاہی دی یعنی کہ تحریک انصاف کے اندر جو وکیل تھے وہ بھی فارد ہے کہ ان تحریک انصاف تو کل تک کہتے نہیں کہ ہماری چیٹیں نہیں بنتی کس کا سٹیٹمنٹ آپ نہیں دیکھ رہے جو سوشل میڈیا پر جتسپا نہیں ہے تو ایک بندہ جس ان کو الیکشن دی میں ان کو کہتا ہے تحریک انصاف والوں میں ان کو خدا یقین یا نہ تم دیکھنا کہ قاضی فیضی صاحب آئے گا یہ مزد صاحب کے ساتھ بیٹھ کے میں جیو کہتا تھا کہ جی پیس کو لگانا پا جائے گا انہوں نے الیکشن آکر ہے قاضی فیضی صاحب کو الیکشن کرانے آکر اور میں نے یہ کہتا تھا کہ ان کو الیکشن انہوں نے کبھی بھی نہ کر آتے ان کو کوئی پریشن نہیں تھا ان کو باندھ کے لے اب اب کوئی بندہ ہم ایسا ہوتے ہم اتنے اپنے 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 نیٹڈ ہو گئے ہیں کہ قاضی فیضی صاحب کو آپ ساری برائیں اور ایک تحریک انصاف جو ہے وہ اتنی بدقسمت پارٹی ہے کہ وہ آسف منیر کے خلاف اسے جد و جیت کی جا وہ لیفٹ نے جنرل تھا مجھے ایک بندہ پاکستان کبھی یہ ہو ہے کہ ممکنہ تو وہ بن سکتا آرمی چیف اسے علاق لانگ مارچ کر رہے ہیں جی کس کے ہاتھ کس کے اشارے پر کر رہے ہیں اس کو قطع نظر پھر قاضی فیضی صاحب صاحب وہ ان کا زیرہ تاپ اسٹالیوشن کے تحریک انصاف چیئر لیڈر نائے نازل بنی نہیں بلکہ مرانگان بچوں کے ساتھ کہتے ہیں محصوم بندوں کی طرح کیا نہیں کہ جی مہت مجھے تو اسٹالیوشن کے خلاف اسے بھیجا جاتا تو یہ ساری بات نہیں ہے میرا اپنا خیال ہے کہ اس سارے اشیو میں آج کے دن میں تو کریڈٹ بھی دوں گا سلوٹ بھی کروں گا قاضی فیضی صاحب کو کہ انہوں نے دو کچھ بھی ہے ہارے کی اپینین ہوتی ہے آخر تحریکت صاحب کے بڑے بڑے وکیل آج انٹرپیٹ کر رہے ہیں کہ سبھی کو نے غلط نسیعن کیا ہے آئین اور کانون سے معورہ ہے بندہ آپ یہ اپٹکس کی ڈسکیشن کر رہے ہیں ٹھیک ہے میں بھی مانتا ہوں کہ یہ ووٹ تاریخ کے ساتھ پڑے لیکن پھر آئین کے اندر بھی اپٹکس لکھے ہیں نا ڈسکیٹ اور کانون کو بھی اپٹکس سے بنائیں دسکیٹ جی تو نہ رکھیں تو میرا خیال ہے کہ کنفیشن ہے لیکن اس سے کرائیسس بڑے گا صحیح آخری بات ہے گھٹے گھنی کہ پاکستان کے اندر میں یہ یہ پہلی دفعہ نہیں ہو رہا یہ ایسا تکراؤں بار بار ہو رہا ہے اور سیلشن ہماری جو ہے انفارچونیٹلی انفارچونیٹلی بدکسمتی سے ٹھیک ہے وہ جو ہے اپنا ایک خاص چیز میں جب تیہ کر لیتے ہیں تو اسی سٹیٹ چلتے ہیں وہ کسی چیز سے انٹرپیس میں متاثر نہیں ہوتے یہ بدکسمتی ہماری ٹھیک ہے مدرمہ صاحب پی ٹی آئی اب سنگل لارجس پارٹی کے طور پہ قومی اسمبلی میں آ رہی ہے تو آپ کے خیال میں پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے ایسی صورتحال کے اندر وہ کوئی سیاسی اعتبار سے ایک بہتر بارگیننگ پوزیشن میں چلی گئی ہے دیکھیں متی دو چیزیں ہیں جو آٹھ فروری کا الیکشن تھا اس سے پی ٹی آئی کو سیاسی طور پہ فتح حاصل ہوئی جو بارہ جولائی کا فیصلہ تھا اس سے تحریک انصاف کو قانونی فتح حاصل ہوئی اب ہم اس چیز کو یا پی ٹی آئی کے اوپننٹ اس چیز کو نہ ریالائز کریں تو ایک الگ بات ہے کہ انہوں نے پولیٹیکلی پی ٹی آئی کو آؤٹ کرنے کی تمام تر کوششیں کر لی الیکشن سیمبل آؤٹ ہو گیا عمران خان آؤٹ ہو گئے کیمپین مشکل ہو گئی نو مہی کے بعد کی صورتحال میں سب کو سب کے باوجود آٹھ فروری کا ریزلٹ کیا نکلا آٹھ فروری کے ریزلٹ میں تو ثابت کیا کہ ووٹر نے ایک عجیب و غریب فیصلہ کر لیا اور انہوں نے اس طرح نکل کے جماعتی انتخابات میں پہلی مرتبہ ہوا کہ آزاد امیدوار سنگل لارجز گروپ کے طور پر اوپرز کر آتے ہیں تو وہ پی ٹی آئی کی ایک طریقے سے بڑی پولیٹیکل وکٹری تھی بارہ جولائی کے فیصلے میں تحریک انصاف کی جو ریزرف سیٹس تھی ان کی واپسی کی رام بار ہو گئی تو ایسے میں مجھے نہیں لگتا کہ عمران خان صاحب کے رویے میں کوئی فلیکسیبیلٹی آئے گی فلیکسیبیلٹی تو اس صورت میں آتی ہے جب آپ دیکھتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں آپ کمزور پڑھ رہے ہیں کہیں نہ کہیں پولیٹیکل پاپلیٹی آپ کی نیچے جا رہی ہے کہیں نہ کہیں چیزیں آپ کے لیے مشکل ہوتی جا رہی ہیں اس لیے آپ کہیں نہ کہیں جا کے کپرومنٹ یہاں مجھ سے زیادہ نیازی صاحب عمران کو جانتے ہیں لیکن میں جتنا جانتا ہوں ان سارے فیصلوں سے تو عمران اور زیادہ مجھے اگریسیب ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں بہت زیادہ میرا خیال ہے ان میں ریجیڈیٹی شاید آ جائے آگے چل کے اگر کچھ اور فیصلوں میں ان کو رہائی مل جاتی ہے اور الٹیمیٹلی وہ بھارا جاتے ہیں تو مجھے نہیں لگتا کہ عمران خان صاحب کے رویے میں جو ہے وہ لچک آئے گی مجھے لگتا ہے کہ اور زیادہ جو ہے وہ کیونکہ یہ وہ جو بھی فیصلے کر رہے ہیں جن کو میں اور آپ تنقیدی نگاہ سے دیکھتے ہیں ان کو ان کا سپورٹر اور ووٹر تو تعریفی نگاہ سے دیکھتا ہے وہ تو کہتا ہے کمال کر دیا ہر جگہ کامیاب ہو رہے ہیں جیل میں رہ کے بھی کامیاب ہو رہے ہیں جیل میں رہ کے سیاسی طور پر بھی کامیاب ہو رہے ہیں جیل میں رہ کے عدالتی طور پر بھی کامیاب ہو رہے تو وہ کیوں اس وہ لائن کو تبدیل کریں گے جس لائن میں ان کو کامیابی مل رہی ہے لیکن یہ کیسی کامیابی ہے کہ وہ بظاہر اب حکومت میں تو آ نہیں سکتے بے شک انہیں مخصوص نشستیں مل جائیں تو آپ کہہ رہے ہیں ان کے رویہ مزید سخت ہو جائے گا تو کیا پاکستان پیپلز پارٹی جس کی اب بظاہر بارگیننگ پوزیشن بہتر ہو جائے گی کیونکہ پی ٹی آئی بڑی سٹرانگ ہو گئی ہے تو کیا وہ پیپلز پارٹی کی طرف ہاتھ بڑھائیں گے باتچیت کے لیے سلا کے لیے اور کسی نئے سیاسی اتحاد کے لیے جس کا مطلب حکومت بھی ہو سکتا ہے نہیں میرا خیال اپنا ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے کہ میں غلط ہوں لیکن میرا خیال ہے کہ جتنا میں سمجھتا ہوں عمران خان کو کہ ان کا مائنڈ سیکٹ تو اس طرف جائے گا کہ جب اتنی کامیابی حاصل ہو سکی ہے تو کیوں نہ ہم جو ہے اس گورنمنٹ کو اوور تھرو کرنے کی کوشش کریں چاہے وہ دو دار چودہ میں وہ تجربہ کر کے دیکھ رہے ہیں ناکامیابی ہوئی لیکن ان کی ہر موو کا مسئلہ یہ ہو رہا ہے اب وہ میرا خیال ہے پیپلز پارٹی سے باتچیت کا راستہ کو روکیں گے تو ان کے ذہن میں یہ ہوگا کہ ان دو ہی جماعتوں کے خلاف تو میرا پورا نیریٹیو کھڑا ہے تو میں کسی حالا کے پولیٹیکلی غلط فیصلہ ہوگا پولیٹیکلی تو آپ اپنے بڑے اوپننٹ کو آئیسولیٹ کرنے کے لیے دوسرے اوپننٹ کے ساتھ ہاتھ میں لاتے ہیں لیکن بظاہر مجھے نہیں لگتا کہ عمران خان کے لیول پر پیپلز پارٹی کے ساتھ کوئی اس طرح کا ہاں دیکھئے دو سال دو سال پچھلے دو سال میں میرے نقطہ نظر سے اس پوری پولیٹیکس کے اندر سب سے بڑے لوزر نواز شریف رہے اور سب سے بڑے وینر عمران خان رہے ہر محاصر پہ آپ اٹھا کے دیکھ لیں جو دو سال پہلے کی صورتحال تھی اس میں نواز شریف امرج ہو کے آ رہے تھے اور مسلم لیگ نون پاپلر ہو رہی تھی لیکن دو سال بعد جو ہے صورتحال اس سے بالکل ریورس ہو گئی اور نواز شریف کہیں بیٹھے ہوئے اور عمران خان کہیں ہیں چھیک مارجل نظامی صاحب اس تمام سیاسی صورتحال کے اندر اس وقت آپ کیا سمجھتے ہیں کہ حکومت کہاں کھڑی ہیں اور اسٹیبلشمنٹ کہاں کھڑی ہیں جی ایک انتہائی دلچسپ انظرنامہ بننے جارہا اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ہم تحریک انصاف کے موقف میں نظر ڈالتے تو ہمیں ماضی میں کئی اہم اور دلچسپ چیزیں نظر آتی ہیں مثال کے طور پر 35 پنچر کے نعرے کے انہوں نے اتنے سال گزار دیئے اپنے ووٹرز کو بالکل اس کے پر یقین دلوائے رکھا اس کے بعد ایک دم وہ ختم ہو گیا غائب ہو گیا تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ تحریک انصاف کو اب ایک عدالتی فیصلہ مل گیا ہے کہ جس کی بنیاد پہ انہوں نے اپنی مہم چلانی ہے اس سے پہلے ان کے پاس جو بھی کچھ تھوڑا بہت ہوتا تھا وہ اسی پر آسمان سر پہ اٹھا لیتے تھے تو اب تو ان کے پاس ایک کریڈبل عدالتی فیصلہ ہے کہ جس کے اندر ججز کی اکثریت نے ان کے حوالے سے ان کے حق میں رائے دی ہے اس کے بعد ان کی کیمپیننگ کا یا ان کی جو پولٹیکل تھوٹس ہیں ان کا کیا عالم ہوگا یہ ہم اندازہ لگا سکتے ہیں اس لیے یہ سمجھنا کہ وہ بیک فوٹ پہ چلے جائیں گے یا ریاست یا حکومت کے ساتھ باتچیت کی طرف جائیں گے مجھے لگتا ہے کہ ایسا نہیں ہوگا اس کی وجہ یہ کہ عمران خان صاحب کو میاں نواز شریف صاحب کی طرح لندن یا جدہ جانے کی کوئی فکر بھی نہیں ہوتی اس لیے وہ مزید جارہانہ موڈ اپنائیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر جو بات ہو رہی تھی کہ کیا پیپلز پارٹی کسی موقع پر کسی محلے میں تحریک انصاف کے ساتھ مل سکتی ہے یا قومی اسمبلی کی جو سکور کارڈ ہے اس کو گھر ہم دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ وہاں پر ایک کمفرٹیبل پوزیشن بھی بن سکتی ہے لیکن میری اس میں رائے یہ ہے کہ پچھلے آٹھ سے دس سال میں پیپلز پارٹی کی پولٹکس پرو اسٹیبلشمنٹ اگر نہیں رہی تو انٹی اسٹیبلشمنٹ بھی نہیں رہی آئی جی سن کے اغواہ کا معاملہ ہو یا صادق سنجرانی کو سینٹ میں ووٹ دینا ہو اس طرح کی کئی مثالیں ہیں کہ جب پیپلز پارٹی نے اسٹیبلشمنٹ سے تابون کیا اور اب موجودہ سیاسی گرمہ گرمی کے ماحول میں مجھے نہیں لگتا کہ پیپلز پارٹی انٹی اسٹیبلشمنٹ ہو کر کوئی ایسا قدم بڑھائے گی جس سے مسلمی غنون کی حکومت ختم ہو اور وہ تحریک انصاف کے ساتھ مل کر ریاست کو یا حکومت کو چیلنج کریں اس لیے فیلحال اسمبلی کے سکور کارٹ کو دیکھیں تو مجھے اسٹیبلشمنٹ یا حکومت کو کوئی خطرہ نظر نہیں آتا اس کے ساتھ ساتھ مجھے لگتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ پر تنقید زیادہ ہوگی اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے تحریک انصاف کے روئیے کے اندر مزید جاریت آئے گی اور وہ یہ سمجھنے کے کہ اب ہم نے ایک کامیابی حاصل کیے تو اب ہم نے اسٹیبلشمنٹ کو مزید بیک فٹ پر لے کے جائے